اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیرش سے ہوں گے آج ہم اپنے پارٹ ٹو کا جو ٹوپک ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے یہ ٹوپک جو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ لانگ کوئشن ہے اور بارہ مرتبہ جو ہے یہ آپ کے پاس پیپرز میں آ چکا ہے اس کوسٹن کو جو ہے وہ ایکسپلین ایک ڈائیگرام کی مدد سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے بلاگ ڈائیگرام بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس پسٹن نیسیسری سٹیپس ٹو پریپیر اسی پروگرام کہ آپ نے اگر ایک سی پروگرام کو پریپیر کرنا ہے بنانا ہے ایک سورس کورٹ بنانا ہے تو اس کے لیے کون کون سے سٹیپس ہیں جن کو ہم فالو کر کے تمام اپنا جو ہے وہ سورس کورٹ پریپیر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس میں پوائنٹ آئے گا وہ ہے جی آپ کے پاس کریٹنگ آرڈیٹنگ جو ہے وہ سی پروگرام ہے اور اس کے لیے جو آپ کے پاس آڈیٹنگ کے لیے یا کریٹنگ کے لیے جو سوفٹیئر آپ کے پاس یوز ہوگا اس میں آپ نوڈ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ورڈ پیڈ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں وائس ورسا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سوفٹیئر موجود ہیں نیکسٹ جو آپ کے پاس سٹیپ ہے سیونگ آسی پروگرام کہ ہم نے اپنے پروگرام کو جو آپ سورس کورٹ لکھیں گے اس کو جو ہے وہ ہم نے سیو کرنا ہوگا سیو کرنے کے حوالے سے یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ بات ہے کہ ہم نے اس کو جو ایکسٹینشن دینی ہوگی وہ ڈاٹ سی دینی ہوگی اس کے بعد ہم نے اپنے سورس کورٹ کو جس کے ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈاٹ سی ہوگی اس کو جو ہے وہ ہم نے کمپائل کرنا ہوگا کمپائلر کیا کرتا ہے کہ ہمارے سورس فائل کو اوبجیکٹ کورٹ میں اوبجیکٹ فارم میں جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے اور کمپائل کرنے کے بعد جو ہم ایکسٹینشن موجود ہوگی وہ ڈاٹ او بی جی ہوگی او بی جی جو ہے ایکسٹینشن یہ اوبجیکٹ کورٹ کو جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک اوجیکٹ پروگرام ہے آفٹر کمپائلیشن جو ہے اس کے بعد ہے لنکی کا C پروگرام کہ یہاں پہ ہم لنکر یوز کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ اور لائیبیریش�گ فائلز موجود ہیں یا آپ کے پاس کچھ اور اوجیکٹ کورس جو ہے وہ موجود ہیں تو یہاں پہ ہم لنکر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس لوڈنگ کا C پروگرام لوڈنگ کیا ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ کمپائل کر لیتے ہیں جو آپ کے پاس object code prepare ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے save کرنا ہوتا ہے یا لے کے جانا ہوتا ہے main memory کے اندر main memory کے اندر ریم کے اندر جب آپ اپنے object code کو لے کے جائیں گے جو software اس کو جو یا جو program جو اس کو main memory میں memory میں لے کے جائے گا اس software کو جو ہے وہ ہم loader کہتے ہیں اور اس process کو ہم loading a c program کہتے ہیں last step میں پاس executing a c program جہاں سے میں اپنی output جو ہے جو ہے وہ required output جو ہے وہ ملے گی وہ والا step جو ہے وہ ہمیں پاس executing a c program ہے اب چلتے ہیں ہم اپنی اس blog diagram کی طرف جس میں سب سے پہلے جو ہے enter program and save as source program جہاں پہ آپ نے اپنا code جو ہے مطلب کہ edit اگر پہلے سے موجود ہے اس کو edit کرنا ہے اگر آپ ایک نیا code جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے میں نے ادھر بتایا کہ آپ جو ہے loadpad and wordpad جو ہے اس کے لیے use کر سکتے ہیں جہاں پہ اپنا جو ہے اس کو use کرتے ہوئے آپ نے ایک نیا code جو ہے وہ create کرنا ہے اگر edit کرنا ہے تو وہ بھی آپ انھی softwares کی مدد سے edit کر سکتے ہیں next جب آپ اس کو save کرلیں گے save کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے dot c آپ کے پاس extension اس کے ساتھ آپ نے save کرنا ہے اگر آپ dot c extension کے ساتھ save نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کے standards ہیں dot c کے c program کے تو وہ اس کو accept نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا code جو ہے وہ compile نہیں ہو پاتا ہے تو یہ یاد رکھیں جب بھی آپ نے اپنے code کو save کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے dot c extension جو ہے وہ لازمی دینی ہوگی تو جو آپ کے پاس file dot c extension کے ساتھ save ہوگی اس file کو جو ہے وہ ہم source file کہتے ہیں یا آپ اس کو source code کہہ سکتے ہیں اس کے بعد compiler کے پاس جب ہم compiler کے لیے ایک shortcut کی بھی یہاں پہ use ہوتی ہے جس کے لیے جو ہے وہ ہم alt plus f9 جو ہے وہ use کرتے ہیں alt f9 سے جو ہے وہ ہمارا code جو ہے وہ compile ہو جاتا ہے compiling کے دوران جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر تو اس میں کوئی ایرر مجود نہیں ہے تو آپ کو ایک success کا میسیج آتا ہے success جب میسیج آ جائے گا تو آپ کے پاس وہ linker کے پاس جو ہے وہ چلا جائے گا اگر آپ کے source program میں during compilation کوئی ایرر آ جاتا ہے ایرر کون سا syntax error صرف compiler جو ہے وہ آپ کا syntax error کو جو ہے وہ detect کرتا ہے اگر اس میں کوئی syntax error مجود ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک list بنا دے گا کہ آپ کے program کے اندر source code کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ errors مجود ہے تو یہاں پہ failure کا ایک message جو ہے وہ ہمیں آتا ہے اس کے بعد errors کی ایک list بن جاتی ہے اور errors کون سے والی جو syntax errors ہوں گی تو ہم اس step پہ کیا کریں گے correct کریں گے اپنے syntax errors کو اور اپنے source code کو revise کریں گے revise کرنے کے بعد یہ واپس جو ہے کس کے پاس آ جائے گا compiler کے پاس آ جائے گا اگر جب تک ہمارے پاس errors صحیح طریقے سے remove نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ procedure جو ہے وہ آپ کا continue رہے گا اور جب تک آپ کی syntax errors remove نہیں ہو جاتی آپ کا جو ہے یہ source file revise جو ہے وہ ہوتا رہے گا جیسی آپ کا source code جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے اس میں سارے syntax errors remove ہو جاتی ہیں اس کی compilation جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے یہ success ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی linker linker کیا کرتا ہے یہ link کرتا ہے new object files کو اب object files کونسی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک software کو جو ہے اس کو سب software میں divide کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے codes میں جو ہے اس کو divide کرتے ہیں تو وہ والے object file جو ہم بناتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ہم ان کو link کرتے ہیں اب ان کے اندر different library files ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک object code جو ہے وہ mathematics کے حوالے سے ہو تو اس کی library file جو ہوں گی وہ math کے حوالے سے ہوں گی اسی طرح different آپ کے پاس library files ہو سکتی ہیں جو آپ نے یہاں پہ object code کے ساتھ link کرنی ہوگی اب وہ والا software جو یہاں پہ آپ کی object files کو library files کو link کرتا ہے اس software کو جو ہے وہ ہم linker کہتے ہیں اس کے بعد جب یہاں پہ link ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم executable file جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے جب executable file ہمارے پاس complete ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم execute کرنے کے لئے control plus f9 کی key press کرتے ہیں جس کے بعد ہمارا code جو ہے وہ execute ہوتا ہے execute ہونے سے پہلے جو ہے وہ ہمارا code جو ہے وہ memory میں جا کے save ہوگا جب تک ہمارا code memory کے اندر save نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں required output جو ہے وہ نہیں ملے گی اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف executable جو file ہے وہ ہمارے پاس complete ہوئی ہے ابھی وہ execute ہوئی نہیں ہے اس جگہ پہ executable file آپ کی مکمل ہے executable file کو ہم جو ہے وہ اپنے main memory میں جو ہے وہ load کریں گے یہاں پہ ایک short question جو ہے وہ آتا ہے آپ کے papers میں linker and loader linker and loader linker کا میں نے آپ کو بتا جئے کہ وہ والا software جو آپ کے different object files کو different library files کو link کرتا ہے آپ کے main object file کے ساتھ اس software جو ہے وہ ہم linker کہتے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ آپ کے پاس آجاتا ہے loader loader کیا ہمارے پاس یہ بھی ایک software ہی ہے کہ ایسا software جو آپ کی تمام executable files کو memory میں load کرتا ہے اس software کو جو ہے وہ ہم loader کہتے ہیں یہ ایک main difference ہے کس میں linker میں and loader میں تو یہ ایک short question جو ہے وہ الہدہ سے آجاتا ہے what is difference between linker and loader تو اس کے بعد جب ہمارے پاس executable files جو ہیں وہ memory میں save ہو جاتی ہیں تو last step جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے executable files memory کے اندر سے ہمارے جتنی بھی executable files ہوتی ہیں وہ ہمیں کوئی required output جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس ایک important long question جو ہے وہ تقریباً 12 مرتبہ repeat ہو چکا ہوتا ہے کافی دفعہ paper میں آیا بھی ہے تو اس steps کو جو ہے وہ follow کرتے ہوئے ہم اپنے اس long question کو جو ہے وہ attempt کر سکتے ہیں mmen پسکتوں میں موسیقی